اسلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ مونگرے کا پراتھا گھر میں کس طریقے سے بنا سکتے ہیں آج کل جیسے کہ ونٹر سیزن اور ونٹر سیزن میں اگر ناشتے میں ایسا پراتھا کھایا جائے تو کھانے میں بہت ہی لاچواب ہے اور آپ سو ٹرائے کیجئے گا اس کو کیسے بنانا ہے بنانا بھی تھا ہی آسان اور سادھا سا طریقہ ہے جٹ پٹ آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں کیسے بنایا جاتا ہے آئیے جانتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہمیں چاہیے مونگرے مونگرے آپ نے لینے ہے اور اس میں آپ نے صرف ایک ادت سبس میچ کا استعمال کرنا ہے میں آپ کو ایک پراتھا بنانے کا طریقہ بتاؤں گی اور ایک پراتھے کا ہی تمام مٹیریئر میرے پاس ہے ایک پراتھے کے لیے آپ کو بس اتنے ہی مونگرے چاہیے اس کے بعد آپ کو چاہیے سلوٹا اس کے اندر آپ ڈالو کے مونگرے اور مونگرے آپ نے گرینڈ نہیں کرنا ہے اگر گرینڈ کریں گے تو یہ بہت زیادہ بریق پیسٹ کی شکر میں بن جائیں گے جسے آپ کو پراتھا اچھا نہیں بنے گا اس کو اگر آپ کے پاس اس طرح کا سلوٹا موجود ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ اس کو بنائیں اس کو آپ نے بہت بریق پیسٹ کی شکر میں آپ نے بنا لینا ہے بلکل ایسے ہی آپ کا ہونا چاہیے جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے نہ ہی بہت بریق آپ نے اس کو کرنا ہے نہ ہی بہت زیادہ موٹا ہونا چاہیے بس اس کی شکل اس طرح ہونی چاہیے کہ یہ پراتھے میں اچھے طریقے سے اس کی فیلنگ کر لیں اور پراتھا ہمارا پھٹے نا اور پراتھا بہت اچھے طریقے سے تیار ہو جائے جب آپ نے تمام مٹیریہ نکال لیں تو اس کے بعد اپنے ٹیسٹ کے گارڈنگ آپ اس کے اندر تھوڑا سا نمک شامل کر لیں باقی بنانے کا بالکل سمپل سا طریقہ ہوتا ہے کہ اب ایک پیڑا لینا ہے اس کے دو ہیچیں میں اس کو ڈیوائٹ کر لینا ہے دو روٹیاں آپ نے بیلنی ہے اس طریقے سے تو روٹیاں آپ نے بیلنی ہے اور مونگریے کا تیار کیا ہے اس کے آپ نے روٹی کے اندر مونگریے سے فنور کر لیا ہے جب مونگریے کے آپ نے اچھے طریقے سے فیرنگ کر لیا تو روٹی کا جو دوسرا حصہ آپ نے بھیلا تھا وہ بھی آپ اس کے اوپر رکھ دیں گے اس کو آپ سائٹ سے بہت اچھے طریقے سے آپ پریس کر لیں ہاتھوں کی مدد سے تاکہ مونگرے کا جو پیسٹ آپ نے اس کے در شامل کیا وہ باہر نہ نکلے ہاتھوں کی مدد سے بہت اچھے طریقے سے آپ اس کو پریس کر لیں پہلے طوے کو بہت اچھے طریقے سے گرم کر لیں اس کے بعد آپ اس کو لو فلیم کے اوپر بنائیں تاکہ آپ کا پراتھا بہت ہی کرسپی اور خوبکڑا بنیں یہ کیسا پراتھا ہے جس کو آپ نے ایک دفعہ ٹرائے کرنا ہے اور آپ اس کو بار بار بناوگے اور ونٹر میں تو پراتھا کھانے کا بہت ہی مزات ہے اگر ناشتے میں پراتھا ملے اور اگر پراتھا مونگرے کا ہو تو کیا ہی بات ہے اور اگر آپ نے آج سے پہلے اس کو ٹرائے نہیں کیا تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا کہ یہ اتنا مزے دار ہے کھانے میں بہت علاج واپ ہے بنانا بھی انتہائی آسان اور ساتھا سا طریق ہے ایسے بچے نارگلی مونگرے کھانا پسند نہیں کرتے لیکن تو آپ اس طریقے سے بچوں کو مونگرے جو ہے روٹی کے اندر فیلنگ کر کے کر دیں گے تو بچے ایک تو اس طرح کی سپائسی چیزیں کھانا پسند کرتے ہیں اور مونگرے وہ بہت آرام سے کھا بھی لیں گے اس طریقے سے آپ گھر میں مونگرے کا پرٹھا تیار کر سکتے ہیں ایک دفعہ آپ میرے کہنے پر اس کو ٹرائے کریں اور مجھے یقین ہے کہ آپ ایک دفعہ بنانے کے بعد اس کو بار بار اس کو ٹرائے کریں گے کیونکہ یہ کھانے میں اتنا ناچواب ہے پوچھ رہے ہیں اس طرح اس کو رہا تھا نہیں یہ ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کرنا اور چینل کا سبسکرائب کرنا مات بھولیں اللہ حافظ موسیقی